بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پھر یہ ہے ہمارے پاس کمپوننٹس آف ایک ویکٹر کے کمپوننٹس مثلا آپ کوئی بھی ویکٹر لکھتے ہیں یہ اوریجن ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے جب کسی بھی ویکٹر کو آپ وید رسپیکٹو اوریجن ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ پوزیشن ویکٹر کہلاتا ہے اب اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ویکٹر اے ہو ٹھیک ہے اور کس کے اندر ہے تھری ڈیمنشن کے اندر ہے ٹھیک اور اس کی ٹیل جو ہے وہ او پہ ہے اوریجن پہ ہے اور ہیڈ جو ہے وہ فرض کریں اے وان اے ٹو اے تھری کے اوپر ہے تو اس کا مطلب اس کے تین کمپوننٹس ہیں یہ جو ویکٹر ہے اے وان جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایکس ایکسز کے لانگ کمپوننٹ ہے اے ٹو جو ہے وہ وائے ایکسز کے لانگ کمپوننٹ ہے اے تھری زیٹ ایکسز کے لانگ کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کلاتے ہیں A1, A2, A3 یہ A کے کمپوننٹس کلاتے ہیں کس ڈیریکشن میں X, Y اور Z ڈیریکشن کے اندر ریسپیکٹیبلی ٹھیک ہے جی اور ان تینوں کو سم کر لیں تو وہ ویکٹر A کے اقلاتا ہے اس کا میکنیچود لینا ہو تو اس کے کوئیفیشنٹس کے سکیر کریں سم کریں اور سکیر روٹ لے لیں تو یہ اس کا میکنیچود آجاتا ہے وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا پوزیشن ویکٹر تو پوزیشن ویکٹر کو R سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ کس کے اقل ہوتا ہے XI پلس YJ پلس Z کے کیونکہ ہم جنرلی پوائنٹ کو PX, Y, Z سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کا میکنیچود جاہے وہ لیں گے تو X سکیر پلس Y سکیر پلس Z سکیر اس کا سکیر روٹ آجائے گا پھر سٹوینٹس یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ سپوزیشن ہے پروزیشن ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس ویکٹر A ہو کمپوننٹ فارم کے اندر یہ ویکٹر B ہو کمپوننٹ فارم کے اندر اور آپ نے دونوں ویکٹرز کو ایڈ کرنا ہو تو جسٹ کیا کریں iqqq کو آپس میں ایڈ کر دیں jqqq کو آپس میں اور kqqq کو آپس میں ایڈ کر دیں اسی طرح اگر آپ نے m میں لکھنا ہے تو یہ m جو ہے وہ پورے ویکٹر ویکٹر کے ہر کمپوننٹ سے ملٹیپلائے ہوگا a1 سے بھی ملٹیپلائے ہوگا a2 سے بھی اور a3 سے بھی ملٹیپلائے ہوگا یہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فرض کریں یہ ویکٹر a ہے اور یہ ویکٹر بی ہے تو آپ کیا کریں a پلاس b فائنڈ کریں تو جسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کے ایک 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 ا اور اس کا بات سکیرو لے لیں تو یہ اس کا ایک ایک کا مینیچوڈ ہے اور یہ کس کا مینیچوڈ ہے ویکٹر بی کا مینیچوڈ ہے پھر یہاں پہ سٹورنٹس بات کی گئی ہے لینئر ڈیپینڈنٹس ہیں لینئر انڈیپینڈنٹس کی لینئر ڈیپینڈنٹس ہیں کہ ویکٹرز کب لینئر لی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کب لینئر لی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فرض کریں آپ یہ دیکھیں آپ لوگ کے پاس این ویکٹرز ہیں اور یہ این سکیلر نمبرز ہیں کیا کہلاتی ہے لینئر کمبینیشن اور اس کو ایک نیا ویکٹر کا نام دیتے ہیں بی تو یہ بی پھر ویکٹر کیا ہے بسیکلی یہ اس کی لینئر کمبینیشن ہے کس کی لینئر کمبینیشن ہے ان این ویکٹرز کی جو ہے وہ لینئر کمبینیشن ہے اب یہاں پہ ہم ڈیفنیشن پہ آتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس این ویکٹرز ہیں اور یہ این ویکٹرز لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے کب کہ جب اس میں نوٹ آل زیرو یعنی کہ سارے اے جو ہیں سکیلر نمبر زیرو کے ایکل نہ ہیں اس لینئر کمبینیشن کے اندر یعنی کہ یہ اگر ایکویشن لکھی ہوئی ہو اور اس میں سارے اے جو ہیں وہ زیرو کے ایکل نہ ہیں تو وہ ہم کیا کہیں گے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے اگر سارے زیرو آ جائیں تو وہ لینئرلی انڈیپینڈ ہے اگر وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو دیفنیلی وہ لینئرلی انڈیپینڈ ہے جیسے یہ ہے تو اس میں سارے جو x ہیں وہ کس کے ایکل ہیں وہ 0 کے ایکل ہیں تو اگر سارے کوئیفشنٹ 0 کے ایکل آجائیں تو اس کو ہم linearly independent کہیں گے پھر students یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ کیا کہ اگر فرض کریں اے نل ویکٹر نہیں ہے اے نل ویکٹر نہیں ہے تو then a by itself is a linearly independent تو وہ پھر linearly independent ہوگا وہ کیا ہوگا linearly independent ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی سکیلر سے ملٹیپلائے کریں is equal to 0 ہے تو وہ ویکٹر تو 0 نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ سکیلر نمبر جا ہے وہ کس کے ایکل ہوگا 0 کے ایکل ہوگا پھر students یہ ہمارے پاس ایک اور پریپوزیشن ہے پریپوزیشن 1.4 ہے کہ two are more vectors are linearly independent دو یا دو سے زیادہ ویکٹر linearly independent ہوتے ہیں کب if and only if one of them is a linear combination of the others اگر ہم ایک کو دوسرے کی linear combination میں لکھ دیں تو وہ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں linearly dependent ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ دو ویکٹرز are linearly dependent if and only if one is a multiple of the other اگر ایک دوسرے کا multiple ہو تو پھر بھی وہ linearly dependent ہوتا ہے مثلاً اگر ہم یہاں پہ example میں دیکھیں یہ ہمارے پاس تین یونٹ ویکٹرز ہیں اور یہ linearly independent ہیں یہ دیکھیں یہ important ہے ویکٹرز کے مطلب کے i, j, k کیا ہوتے ہیں کیا linearly independent ہوتے ہیں یا linearly dependent ہوتے ہیں تو یہ linearly independent ہوتے ہیں کیوں since neither of them is a linear combination of the other two کیونکہ کوئی بھی ایک دوسرے کی وہ linear combination نہیں ہے اسی طرح suppose this is given and a, b, c are linearly independent اگر یہ linearly independent ہیں تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے equal ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح وہ یہ ہوگا کہ یہ آپ جو ہے اس a prime a کو بھی left side پہ لے جائیں b prime b کو بھی left side پہ لے جائیں c prime c کو بھی left side پہ لے جائیں تو ادھر کیا بن جائے گا a minus a prime ادھر b minus b prime ادھر c minus c prime اور کیوں کہ ویکٹرز دیئے گے ہیں کہ linearly independent ہیں تو ان کی coefficient zero ہوں گے تو وہاں سے آپ کے پاس a, a prime کے اکل آجے گا b, b prime کے اکل آجے گا اور c, c prime کے اکل آجے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد students یہ بہت ہی important ہے آگے چل کے جو ہے آپ لوگوں کو پتا بھی چلے گا کہ یہ scalar field اور vector field کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا یہ بہت ضروری ہے اب فرض کریں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ point ہے کوئی ایک region ہے d اور اس d region کا ہر point جو ہے وہ ایک سکیلر نمبر کے ساتھ connected ہے یعنی کہ یہ phi x y z کا مطلب کیا ہے کہ جو x y z point ہے اس کے اوپر phi اپریٹ کریں تو ایک سکیلر نمبر آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے phi is called a scalar function of the position phi کو کیا کہیں گے scalar field یا scalar function جو ہے وہ کہیں گے مثلا جیسے temperature at any point ہوتا ہے تو یہ ایک سکیلر field ہے ٹھیک ہے جیسے phi x y z is equal to یہ دیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی direction نہیں ہے تو یہ ایک scalar field ہے تو scalar field which is independent of the time جو time سے independent ہوتا ہے اس کو stationary اور steady state scalar field بھی کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے سٹونٹس آپ لوگوں نے کہ وہ scalar field جو time سے time dependent نہیں ہوتا یعنی کہ time independent ہوتا ہے اس کو stationary یا steady state scalar field کہتے ہیں اسی طرح vector field ہے کہ suppose to each point of the region in space there corresponds a vector تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ جو vector ہے یہ کہلائے گا vector point function کہلائے گا ٹھیک ہے اور وہ جو field ہے وہ vector field ہوگا مثلا اس میں students اگر آپ دیکھو تو یہ example number 1.5 ہے کہ suppose the velocity at any time within a moving fluid is known as at a certain time then a vector field is defined یعنی کہ اگر آپ کو velocity کو define کرنا ہے تو آپ vector field سے define ہوگی یہ اگر آپ کے پاس function is students آپ یہ دیکھیں ijk دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ direction دی گئی ہے اس کے اندر تو یہ vector field ہے پھر یہ ہے vector field which is independent of time is called a stationary or steady state vector field وہاں پہ stationary or steady state scalar field تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ vector field ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے سٹوڈنٹس وہ ہے vector space اور اس کے اندر ہم اس کے الجبرہ کی بات کریں گے تو وہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ نیکس ٹاپک ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ سٹوڈنٹس